کل کے پارے میں سے کونسی بات یاد رہی وضو کر کے سونا ہے کس کس نے عمل کیا الحمدللہ تو کیسی نیند آئی اور کیسی فیلنگ کیسی ایک خوشی کی اور سکون کی قیفیت الحمدللہ اور کونسی بات جنت میں جانے کے لئے کسرس سے سجدہ تو تراوی کے ہر سجدے میں پھر ایک خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہر سجدہ انسان کا ایک درجہ اور اوپر لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب انسان کو کرتا جاتا ہے جب ہم رکو میں جاتے ہیں تو وہ سارے جو گناہ ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں شاوش تو آپ نے تو اچھے چی باتیں یاد رکھی جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سارے گناہ لاکر ہمارے کندوں پر رکھ دیے جاتے ہیں جب ہم جھکتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو وہ نیچے گر جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اپنے گناہوں کے یاد کر کے استغفار کرنا ان پر رونا اور اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں بیٹھ کے معافی مانگنا ایک تو یہ ہوتا نا جب ہم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب وہ اچھے سی دعا اچھے الفاظ میں یا اچھی قرات میں کرتے ہیں تو ہمارا دل نرم ہوتا ہے کوئی اور رو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ہمیں رونا آ جاتا ہے یہ رونا وہ رونا نہیں ہوتا جو اکیلے میں واقعی اپنے گناہ پر رونا ہوتا ہے جب باہر سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے ایموشنز کو یا ہمارے جذبات کو بڑھکائے بلکہ اندر سے اٹھے ہمارے اپنے اندر سے اٹھنا چاہیے اپنے ہی گناہوں کو دیکھ کر شربندگی کا احساس اور ایک پریشانی کا اور میں نے سب کو یہ بتایا تھا کہ جو اس سے بھار بڑھا تھا استغفراللہ اللہ ذیلہ الہہ اللہ علیہ القیوم وعطوب اللہ تو ہم سب نے وہ شوری طور پر بڑھا تھا بہت سکون ملنا تھا اس کی فضیلتی پر زیادہ تھا جزاکم اللہ خیرن تسبیح تو یاد رہی ہوگی سونے کا پہاڑ تسبیح اور سونے کا پہاڑ دو باتیں یاد کر لیا کریں کیونکہ ہمارے پاس سونے کا پہاڑ تو ہے نہیں خرچ کرنے کو لیکن جب دل چاہے صدقہ زیادہ کرنے کو تو کیا کریں تسبیح کی کسرت کرنے سبحان اللہ و بحمدہ کرتے تو پہلے بھی ہوں گے آپ لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا بس روٹین میں کرنا کہ وہ کہا گیا کرو تو اس لیے کرتے ہیں اور ایک کرنا ایسا کرنا ہے کہ جس میں انسان شوق سے کرتا ہے اور ایک شعور سے کرتا ہے تو ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے رمضان شہر التقوی تقوی کا مہینہ قرآن مجید میں روزے کا اصل مقصد جو بتایا گیا ہے وہ تقوی کا حصول ہے تو ہمیں یہ دیکھتے رہنا ہے اپنے آمال کو اپنے گفتگو کو اپنے روئیوں کو اپنے معاملوں کو دوسروں کے ساتھ کہ کیا واقعی ان میں اللہ کا خوف ہے ہماری گفتگو میں اور ہمارے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں کیا ہم باقی اللہ سے ڈر کر بہترین معاملہ کر رہے ہیں یا پھر جو دل میں آئے کہہ دیتے ہیں تقوی کا معنی بچنا ہے روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں حتیٰ کے برے خیالات منفی سوچوں بدگمانی جھوٹ چگلی غیبت اور لڑائی جھگڑا وغیرہ سے بھی پرہیز لازم ہے کھانا پینے انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے جس پر کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو رکھ سکے یعنی جس طرح انسان اپنی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے ایسے ہی انسان اپنے غصے کو بھی جنجلاہٹ کو بد اخلاقی کو بھی کنٹرول کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغ یعنی بےہودہ اور بے فائدہ کام اور رفس جنسی خواہشات اور مبری حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے لہذا اگر تمہیں کوئی دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں یعنی صرف اپنے طور پر ہی نہیں اس بات کا احساس کرنا اگر کوئی اور آپ کے روزے میں خلال انداز ہو رہا ہے تو اس کو بھی ریمائنڈ کرانا ہے کہ رمضان کا مہینہ اور میں روزے سے ہوں لہذا مجھے حضور اللہ باتیں نہیں کرنی کیونکہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر بہت ضروری ہے بعض لوگ روزہ رکھ کے روزہ کاٹنے کے لیے تبصرے شروع کر دیتے تو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کی سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا یعنی نیت کی خرابی یا اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے یا اللہ کی خاطر یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے یعنی کوئی بھی اور مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے علاوہ ہو تو اس سے پھر فائدہ کچھ نہیں چاہے ظاہری طور پر انسان کتنی بھی عبادت کرتا رہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بےہودہ آمال اور بےہودہ باتوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پی نہ چھوڑ دے یعنی اللہ تعالیٰ بلکہ الٹا ناراض ہوتے ہیں ایسے شخص سے جو یہ رویہ اختیار کرے اسی لئے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدزبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں جس نے بدزبانی نہیں چھوڑی یعنی زبان کا خاص طور پر صحیح استعمال ضروری ہے روزے کے حالت میں تو تقوی کیا ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا ڈر انسان کے اندر کیا قوت پیدا کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی اور گناہوں میں زبان کے گناہ سوچ کے گناہ ہاتھ کے گناہ پاؤں کے گناہ سارے آزا کے گناہ سے بچنا ضروری ہے اور ایک life changing experience ہونا چاہیے یہ رمضان ہمارے لئے کہ ہماری آدات میں جیسے کھانے پینے کی آدات میں تبدیلی آرہی ہے سونے جاگنے کی آدات میں تبدیلی آرہی ہے اسی طرح ہماری اخلاقی حالت میں بھی تبدیلی آنی چاہیے بہتری کی طرح ٹھیک ہے تو یہ ہے تقوی کا مانا